بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ماروخ ہے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ میں نے ابھی کل ہی اپنی آئیسولیشن ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس اور اس پر بہت لوگوں نے مجھے تسلی دی میرا پوچھا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن ساتھی ساتھ بہت سارے سوال جنریٹ ہوئے جنہوں نے مجھے پریشان کر دی اور آج میں دوبارہ یہاں بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہونے پر مجبور ہوں یہ جان لیجئے کہ آج ایک ڈاکٹر آپ سے بات نہیں کرے آپ سے ایک عورت جو گھر میں موجود ہے وہ مخاطب ہے میں ان تمام عورتوں سے مخاطب ہوں اور ان تمام مردوں سے جو ابھی گھروں میں موجود ہیں اس کو سن رہے ہیں جو نہیں سن پا رہے ہیں جتنا آپ شیئر کرنا چاہیں کریں جو بات اچھی لگے مان لیں جو بات نہیں اچھی لگے اپنا کوئی اچھا طریقہ اس میں سے نکال لیں اگر پچھلے دس دن میں آپ نے اپنے آپ کو لوگ ڈاؤن نہیں کیا تو پلیز یہ بات جان لیں کلیر کٹ کہ آپ میں سے ہر ایک اس وقت ایک پوٹینشل کیریئر بن چکا ہے کرونا وائرس کرنسی سرفیس سے گاڑی سے آپ کے میل ملاب سے لوگوں کے آپ پر چھینکنے کھاسنے ہاتھ ملانے ان کے کپڑوں اور ہوا سے اور آپ کے جوتوں کی مٹی سے آپ کے گھر میں داخل ہو چکا ہے آپ کا گھر آپ کا قلعہ ہے یہ وہ فوٹریس ہے جہاں سے آپ نے اپنی کرونا کی فائٹ لڑنی ہے آپ وہ پرسن ہیں جو کرونا کو سٹاپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صرف گرے ہوئوں کو بیماروں کو اور ہرے ہوئوں کو بچائیں گے جو اس جنگ میں لیکن یہ جنگ آپ سب نے اپنے اپنے گھروں سے لڑنی ہے it is not too late now پینک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلی بات آپ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں اور اپنے کمروں میں روک لیں باہر جانا بند کر دیں سب سے پہلی چیز ڈسینفیکٹ ڈپریونٹ ری انفیکشن اپنے اپنے کپڑے چینج کریں اپنے پارٹنر سے علیدہ ہو جائیں اگر آپ کے گھروں میں سیپریٹ بیڈرومز نہیں ہیں تو براہ مربانی ایک پارٹنر جو ہے وہ فرش پہ آ جائے اور یا آلٹرنیٹ کر لیں ایک فرش پہ آ جائے اور ایک بیڈ پہ سوئے اپنے کمرے کو ڈسینفیکٹ کرنا شروع کریں صفائی اندر سے شروع ہوتی ہے ساری چادریں بدل دیں سارے کارپٹ کو صاف کریں سارے سرفیسز کو ڈیٹول سے اور سینٹائزر سے ہینڈ ڈسینفیکٹنٹ سے صاف کریں ابھی شروع کریں اپنے سارے سرفیسز کلین کریں اپنے آپ کو کلین کریں بات لیں اپنے پرانے سارے کپڑے باہر واشنگ مشین میں ڈالیں بیڈ شیٹس کو باہر واشنگ مشین میں ڈالیں اور پورے کمرے کو ایسے کر دیں جیسے یہ آئی سی او کا روم ہے جس میں کوئی انفیکشن داخل نہیں ہونا چاہیے تو پرانے انفیکشن کو سارے کو صاف کریں سارے سرفیسز اپنی کی چینز اپنے سوچز اپنے پرسز اپنی پیسے اپنی رنگ گلے کی ہار ہر چیز اتار کر ڈسینفیکٹ کریں کرنسی نوٹوں کو ڈسینفیکٹنٹ سے سپریے کریں اور اس کے بعد گرم استری ان کے اوپر پھیر لیں کرنسی نوٹ کم از کم اس حد تک ڈسینفیکٹ ہو جائیں گے کہ آپ انہیں دوبارہ استعمال کر سکیں زیادہ کارڈ کی طرف جائیں کارڈ بیس شاپنگ بائنگ آپ کے لئے اچھی ہوگی اب آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف جب آپ نے اپنا کمرہ کمپلیٹلی کلین کر لیا اب آپ سب صاف ہو چکے ہیں ناک کو دھو لیا آپ کے وائرس آپ کے ناک اور آپ کے مو سے اور آپ کے جسم کے ہاتھوں سے لوگوں میں اور سرفیسز پر ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے جس کو آپ کے بچے ہاتھ لگا رہے ہیں آپ کا پارٹنر ہاتھ لگا رہا ہے وہاں سے آپ اس کو ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں ایوری وان آف آس یا تو آپ وائرس کے کریئر ہیں یا باہر سے کوئی لاکہ ابھی تک آپ کو دے گیا ہو گئی ہے تو آپ ابھی سے شروع کریں سیکنڈ چیز ہے پریونٹ ری انفیکشن گھر کے باہر وائرس موجود ہے ہر بندہ جو باہر جائے گا وہ وائرس واپس لانے کی اس صاف کمرے میں جو آپ ابھی تک صاف کر چکے ہیں کپیسٹی رکھتا ہے آپ کیا کریں کہ اپنے گھر کی انٹرنس کو سیپریٹ کر دیں ایک بندہ مختص کر دیں جو باہر جانے کیلئے ہو اور جو بھی باہر جائے ضروری سامان لینے گھر سے بیگ لے کے جائے صاف اگر وہ بیگ آپ نہیں لے جا سکتے تو آتے ہی سارے گروسری بیگز میں سے چیزیں باہر نکال کر اس کو ڈس انفیکٹ کریں سبزیوں کو باہر ہی دھونے کا انتظام کریں دھلی ہوئی سبزیاں اپنے گھر کے اندر لے ہیں گھر آپ کا فوٹرس ہے ابھی آپ نے وائرس اس میں گھسنے نہیں دینا وہ کپڑے جو باہر پہننے کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہیں پہ باسکٹ رکھیں وہیں پہ ڈسکارڈ ہو نیا جوڑا وہاں پہ لٹکا ہو وہ جوڑا لے کے سیدھا واش روم میں جائیں بات لیں دن میں ایک دفعہ جو بھی شاپنگ کرنی کریں باقی ٹائم پہ اپنے گھروں میں رہیں ری انفیکشن سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے پارٹنر سے سیپریٹ کر لیں اور اپنے بخار کو تین دن مانیٹر کریں تین دن آپ سب کیریئر ہیں اپنے بخار کو مانیٹر کر رہے ہیں یہ سیلف آئیسولیشن ہے پلیز اس کو سیریسلی لیں اگر آپ کو بخار نہیں ہوتا تو آپ پھر چھے فوٹ کے ڈسٹنس پہ اکٹھے بیٹھنے پہ اکٹھے ٹی وی دیکھنے پر آ سکتے ہیں لیکن ابھی اپنے آپ کو بلکل سیپریٹ کر لیں ایک دوسرے سے بچوں کو اپنے آپ کو ہاتھ نہ لگانے دیں اس کے بعد آپ گھر میں ماسک استعمال کریں فور تھری ڈیز آپ نے آج سے اپنے آپ کو آئیسولیشن شروع کر دی اپنا بخار مانیٹر کرنا شروع کر دی یا ڈیلی اور ماسک آپ استعمال کریں کیونکہ آپ اس وقت پوٹینچل کیریئر کے طور پہ اپنے آپ کو لے رہے ہیں آپ تین دن کے لیے اپنا فیور مانیٹر کریں اگر آپ کو فیور نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ میل ملاب کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ری انفیکٹ اب نہیں کر رہے ہیں پرسنل ہائیجین میں اپنے ہاتھ دھویں ناک کو دھویں جیسے وضو ہوتا ہے اور ہینڈز کو واش کریں گلے میں اگر آپ کو اچنگ فیل ہوتی ہے this is the virus this is the virus unless proven otherwise فوراں سٹیم لینا شروع کریں غرارے کریں نمک ہے تو نمک سے پھٹکڑی ہے تو پھٹکڑی سے گاغلز انزی کلور ہے تو انزی کلور سے جو چیز موجود ہے اس سے اپنے گلے کو صاف کریں سٹیم انہیلیشن بہت اچھا رول پلے کریے اچھا پروٹین انٹیک اپنا رکھیں گرم سرفیسز پہ پکی ہوئے سبزیاں ڈیپ فرائیڈ چیزیں یہ اس میں سے وائرس ختم ہوا ہوتا ہے صرف جن ہاتھوں سے آپ کھا رہے ہیں ہاتھوں کو ایوری ٹو آورز واش کرنا شروع کر دیں اس کے بعد جب بھی آپ کو گلے میں اچھنگ فیلو وارم وارٹر پیئے ہربل ٹیز پیئے جیسے کہ شیئر کیا گیا ہے زیرے ملیٹھی اور ادرک کا بنا ہوا کاوا is proving very effective وہ لیں وہ بھی نہیں ہے ویٹامین سی ڈالیں وہ لیں وہ بھی نہیں ہے گرم پانی میں نمک ڈالیں وہ پی لیں اگر آپ ہائپرٹینسیو ہیں بلڈ پرشیر کے پیشنٹ ہیں سادہ گرم پانی پی لیں اور سٹیم لیں three times یہ آپ کے لئے اچھا ہے آپ کا ایم کیا ہے آپ نے hospital نہیں جانا آپ نے اپنے آپ کو hospital سے بچانا ہے اس وقت hospital proper protection کے بغیر یا وہ hospital جو preventive measures نہیں لے رہے اس وقت infection کا سب سے بڑا گڑ بن چکے ہیں ہر وہ ڈالکٹر جو اپنے آپ کو protect نہیں کر رہا اس وقت infection کا carrier ہے اور source بن چکا ہے زمین پر نماز پڑھیں زمین کو صاف کرنا آسان ہے یا کوئی ایسا کپڑا رکھ لیں جسے پھر آپ wash کریں ہر دفعہ رونے کے بعد اپنے room کو روزانہ clean کریں روزانہ disinfect کریں اور روزانہ نہائیں چادریں تبدیل کریں اگر آپ reinfection کو نہیں روک سکتے اگر آپ نے reinfection کی proper strategy لے لی ہے کہ باہر سے کوئی اندر آپ کے bedroom روم تک نہیں آرہا باہر سے گروسری نہیں آرہی باہر سے کوئی وائرس لے کے نہیں آرہا پھر وہ چادر دو سے تین دن تک چل سکتی آپ انہیں کو استعمال کر سکتے ہیں پرسنل ہائیجین کے بعد اگر فیور اور سور تھروٹ آپ کو ڈیویلپ ہو گیا تین دن کے بعد move آؤٹ آف در روم ڈرائنگ روم میں چلے جائیں بلکل اپنے آپ کو لیدہ کریں پینا ڈال لینا شروع کر دیں مائیل سور تھروٹ اور فیور سیونٹی پرسنٹ آف دا کیسز گھر میں ٹھیک ہو سکتے ہیں بریدھنگ ڈسکمفرٹ میں فورن سٹیم لیں دن میں تین دفعہ تین دفعہ پینا ڈال استعمال کریں ویٹامین سی لیں اچھا اپنا پروٹین انٹیک رکھیں کھانا نہ چھوڑے کعوہ تین ٹائم استعمال کریں ٹرائے کریں آپ کو ہوسپٹل نہ جانا پڑے آپ اپنے گھر کے صاف سترے انوائرمنٹ میں ہی ٹھیک ہو جائیں ہوسپٹل جانے کی انڈیکیشن وہ لوگ جن کا بلڈ پرشہ حیث سور رحمان کی تلاوت کا احتمام کریں کوشش کریں کہ آپ کے ہوسپٹل میں اینڈ اپ نہ ہو پچاس سال سے اوپر ڈیلی پینا ڈال ایک آپ دے سکتے ہیں اور ان کی کیر زیادہ سے زیادہ چومنا بند کر دیں حگ کرنا بند کر دیں ان کے ساتھ نہ بیٹھیں انہیں ڈیلی بتائیں کہ آپ کو مجھ سے خطرہ ہے تین دن تک آپ کو مجھ سے خطرہ ہے اگر آپ کو بخارت اور پرے ہو جائیں ان کے اپنے پیاروں کو پروٹیکٹ کریں اپنے پیاروں کو اپنے آپ سے بچائیں اپنے لائے ہوئے انفیکشن سے بچائیں جو ری انفیکٹ کر سکتے ان کو طریقہ سکھائیں اپنا کمرہ صاف کرنے کا اگر ماسی آپ کے گھر میں ہے پھر اسے اپنے گھر کا فیملی ممبر بنا کر رکھیں اگر وہ ملٹیپل جگوں پر کام کرتی ہے اسے پیسے دیں اسے کہیں گھر جاؤ آپ خود گھر کے سارے کام کر سکتے مرد باہر کے کام سمبھال یں کاروں کو ڈس انفیکٹ کریں گھر کے باہر سرفیسز کو ڈیلی ڈس انفیکٹ کریں ساف کریں کپڑے پھیلانے میں مدد کریں اور خواتین کے لیے بیسٹ ایکسرسائز گھر کا کام گھر کی ایکسرسائز کپڑے واش کرنا باہر لٹکانا ڈیلی اور لون میں 20 to 30 منٹ سن لائٹ میں واک کرنا آپ کے لئے ماست ہے اگر آپ کا لون نہیں ہے تو اپنا گیٹ کھول کر اپنی ہی گلی میں دو تین منٹ یا ٹین منٹ جس وقت کوئی بھی نہیں ہے فجر کا ٹائم اس کے لئے بیسٹ ہے سن لائٹ جس وقت نکلی ہوتی ہے ساڑھے ساتھ کا ٹائم بیسٹ ہے واک کرنے کے لئے اس ٹائم میں واک کریں 10 20 منٹ اپنے آپ کو اچھی طرح دھوپ لگائیں اور then come back to your fortress stay in your fortress اپنے اپنے گھروں میں رہیں اس وقت کوئی چیز آپ کے گھر سے انفیکشن اور ڈس انفیکشن کے پروسس سے امپورٹن نہیں ہے آپ اپنی جابز کے لئے امپورٹن ہیں لیکن اگر آپ بچیں گے تو اپنی جاب پر جائیں گے چودہ دن اپنے گھروں میں رہیں اپنے آپ کو ٹریٹ کریں اور اپنے انفیکشن کو دوسروں تک ہونے سے بچائیں دس اس دا اونلی وے جس سے آپ ہسپٹل پر برڈن کم کر سکیں گے اپنے آپ کی سیلف ٹریٹمنٹ کر سکیں گے اور اپنے آپ کو نیسٹی انفیکشن سے جو ہسپٹل کے بیڈز ڈریسنگ رومز ان کے ہاتھوں میں گلاوز میں موجود ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے ہسپٹل کو اس وقت تک ایوائیڈ کریں جب تک آپ کی بریدن ڈیفیکلٹی نہیں ہے اور آپ کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے آکسیجن کے لیے اپنے ہسپٹل جانا ہے امرجنسی کے لیے ہسپٹل جانا ہے چیس پین کے لیے انیشیل ٹریٹمنٹ دے دیں نہیں سیٹل ہوتا پھر آپ ہسپٹل جا سکتے ہیں لیسٹ لیسٹ پریپیر تُ سی گوڈ بائی تُ مینی یو نو ان کے جنازوں میں جانا آپ کو آوائیڈ کرنا پڑے گا آپ کسی جذباتیت میں پلیز نہ آئیں آپ کام نہیں کر رہے آپ ڈاکٹر ہیں سب سے پہلے آپ کی سیلف پریزرویشن امپورٹنٹ ہے آپ اگر انفیکٹڈ ہیں تو آپ جا کے اپنے مریضوں کو اور زیادہ خطرے میں مبتلا کر سکتے اگر آپ کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے آپ آئیسولیٹ ہو جائیں اور جب آپ بہتر ہو جاتے ہیں اپنی اپنے آپ کو لفافہ چڑھا لیں اس میں سراخ کر لیں اینک لگا لیں کیپ پہن لیں گاؤن پہن لیں شوز چھو کورز پہن لیں ہر طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیک کریں اپنے سکراب اور ہسپٹل کی چیزوں کو ہسپٹل میں ہی چھوڑ کر ڈسکارڈ کر کے گیر استعمال کریں بہت بہت شکریہ کوئی اور سوال ہو تو آپ اس چیٹ کے نیچے اپنے کامنٹ چھوڑ سکتے ہیں کوئی آپ انفرمیشن لینا چاہیں تو پلیز میرا نمبر نوٹ کریں it is 0314 58 47 528 جتنی انفرمیشن مجھے میں دے سکتی ہوں وہ میں دوں گی میرے آئیسولیشن کے چھے دن ابھی باقی ہیں مجھے گلے میں چنگ ہوئی ہے مجھے فیور نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ اپنی آئیسولیشن کے یہ سارے سٹیپ جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں یہ میں خود کر رہی ہوں اپنے گھر میں میرا گھر ہی میرا فورٹرس ہے اور اس کو میں نے انفیکشن سے سب سے پہلے صاف رکھنا ہے اگر میں باہر جا کر یہ جنگ جیتنا چاہتی ہوں آپ ہاریں گے تو اپنے گھر سے ہاریں گے باہر سے نہیں بہت